سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم گلبدین نیب سے کون واقعہ پھنی ہے گلبدین نیب جب بھی اپنی انٹریو یا پریس کرنفرس کرتے ہیں تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کی تاریخ فیرور کرتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی کرکٹ سیکھا ہے وہ پاکستان سے سیکھا اور پاکستان میں ہی سیکھا اور پاکستان میں پلے بڑے ہوئے ہمارا دوسرا ملک پاکستان ہے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستانی بھی ہم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کی گلبدین نیب نے دمکی کیوئی دی آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم یہی بتانے والے ہیں مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہس پہ روایت تمام دوسرے سے بس ایک درخواست کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بین نوٹفیکشن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکشن فوراں آپ کو ملتی رہے افغانستان کرکٹ ٹیم کی کلارے گلبدین نیب نے دمکی دی ہے کہ حکومت بول انتظامیہ اور کلاریوں پر مشتمل مافیا کے خلاف کاروائی نہ کی گئی تو انہیں عوامی سطح پر بنکاب کروں گا تفصیلات کے مطابق گلبدین نیب نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر افراد ساول کریں گے کہ میں نے پہلے اس مافیا کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی مجھے حکام اور سٹیک ہولڈر نے کرکٹ کے معاملات کو درست کرنے پوری تبدیلیوں اور مافیا پر پربندی لگانے کا وعدہ کرتے ہوئے لائن کر دیا تھا لیکن کیا غداروں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کی گئی ہے اگر حکام نے عوامی مفاد میں یہ کام نہ کیا تو عوامی ستہ پر مافیا کے ساتھ ملے ہوتے ہوئے حکومتی نمائندوں بورڈ حکام کلاریو اور بورڈ کے ساتھ احدیداروں کے نام بتاؤں گا گلبدین نیب نے مزید کہا ہے کہ یہ مافیا حکومتی نمائندوں تک رسائی رکھتا ہے جو کرکٹ بورڈ منیجمنٹ کی دوریا ہلاتے ہیں کچھ کلاریو نے واضح طور پر یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزہ انیس میں صرف میری کپتانی کی وجہ سے جان بوجھ کر خراب کر کردگی پیش کرتے رہے تو دوستیتن گلبدین نائب اور افغانستان کرکٹ ٹیم بورڈ اور منیجمنٹ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کرے بری لگے ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیک سوڈیو میں تک تک کے لیے اجازت دیئے اللہ حافظ